بات کریں گے دوہزار چوبیس کی کیونکہ دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناف کو لے کر بیہار کی مکہ منتری نیتیش کمار بہت سکریے ہیں اور بیجے پی کے خلاف بڑے موڑچے بنانے کے تیاریوں میں بھی ہیں لیکن اسے بیچ یہ چرچہ تیز ہو چکی ہے کہ کیا نیتیش کمار لوگ سبا چناف لڑیں گے دراصل نالندہ کی جیڈی حسان صدقاوش ٹیندر نے نیتیش کمار کے لیے اپنی سیٹ چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے اس بارے میں جب بیہار کی مکہ منتری سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اپنے انداز میں جواب دے کر ماملے کو کچھ رہسے محسہ بنا دیا لیکن اسی کے ساتھ سوال اب راجنیتک کے گلیاروں میں اٹھ رہی ہیں کہ کیا وہ لوگ سبا چناف لڑنے والے ہیں حالانکہ بیجے پی کی مانے تو اگلی لوگ سبا چناف میں جب ان کی پارٹی کا خاتہ نہیں کھلے گا اور وہی پر ان کا کیا کھلے گا نیتیش کمار صرف سرکار بچانے کے لیے مکہ منتری ہے نیتیش کمار کے پاس کوئی ووٹ بھی نہیں ہے اور وہ راجنیتی میں پرسانگیق ہو چکے ہیں اور لالو پرساد کے ووٹ سے چناف نہیں جیت سکتے ہمارے نیتا اگر چناف لڑتے ہیں تو اس سے بڑا خوش خبریاں اور کیا ہوگا تو موقع ہمیں تین تین بار بلا ہے ہمارے نیتا اگر لڑیں گے تو دیش اور دنیا جانے گا کہ نالندہ کے سانسد نیتیش کمار جی بنے ہیں اور دیش کے وہ آج نکل پرنہان منتری بنے ہیں نالندہ سے سر کھرے ہو رہے ہیں سر نالندہ سے چناف لڑتنے والے ہیں سر وہاں کے سانسد بولے ہیں سب ہم کو کیا کرنا ہم کو کیا کرنا ہم کو کیا بھی چھنٹا کرنا چلی مامونی برکرنا نہ ہے وہ نیتا نہ ہے نیتا اپنا جانتا کی سوڑھا پارٹی کی سوڑھا اپنی سوڑھا کو دیکھ کر کر کے سمی کرن سمجھ کر کے کہاں سے کیا کیا جا سکتا ہے سوچتا ہے تو نیتیش کمار جی اٹھارہ برس سے بیہار کا مکمنتی ہے یہاں کے چاندک کمانے جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے تہی کوش نہیں نہیں لیا تو اپنا سوچ کر کے ہی راج کے ہیت میں پارٹی کے ہیت میں اور اپنا ہیت میں نہیں لیا ہوگا دیکھئے نیتیش بابو چناؤ کہیں لڑے جانتا نے موڈ بنا لیا ہے اب ان کے پارٹی کا کھاتا نہیں کھلے گا تو وہ کہاں سے چناؤ جیتے ہیں یہ تو مہان جانتا نالندہ کا تحق کرے گی لیکن یہ سپسٹ رہی ہے جب نیتیش کمار جی کی پارٹی کا کھاتا ہی نہیں کھلے گا تو وہ کہاں سے جیتے ہیں اور میں اس معاملے کو لے کر سیاسی پارہ ہائی ہو چکا ہے کچھ پولیٹیکل ریاکشنز بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں بھاجپا کھیمے میں بیچینی ہے اور اسی بیچینی اور بخلات میں بھاجپا کے پردیش ادھیاکش نیت پردیدن نئی نئی باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ اسپسٹ کرنا چاہیے کہ کیا بھاجپا اپنے بل بھوٹے بیہار کی راجیتی میں اسٹھاپیت ہو سکتی ہے بھارتی انتا پاٹی اپنے آپ کو اسٹھاپیت کرنے کے لیے جس طرح سے سوارت اور سوارت کی راجنیتی سے ابھی بھوٹ ہے یہ سب کو پتا ہے یہ راجنیت میں ٹیکہ ٹپنی کرنے کے لیے ہر کوئی سوطنتر ہے پر بھارتی جنتا پاٹی اور ان کے نیتا بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ آج بھی بیہار کے سب سے بڑے راجنیتی چہروں میں ایک نتیش کمار ہے اور جہاں تک رہی نالندہ کی بات تو نالندہ تو نتیش کمار جی کا رینی ہے نالندہ کو ایک بار پھر سے ورلڈ میپ پہ لانے کے لیے کوئی ویکتی اگر اکیلے ذمہ دار ہے تو وہ نتیش کمار ہے اور اگر نتیش کمار جی وہاں سے لوگشبہ لڑنے کی گھوشنا کرتے ہیں تو میں آج یہ بھوشوانی کرتا ہوں شاید پورے دیش میں سب سے زیادہ متوں سے جیتنے والے سانسد ہوں گے یہاں تک مجھے یاد ہے ان کے راستری ادھیکش لالندہ سنگھ جی کا جو بیان آیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ یوپی کا کوئی ایک لوگشبہ ہے جس کی چرچہ وہ کر رہے تھے تو سوال یہ ہے کہ جب پردھان منتری کے ریس میں وہ لوگشبہ کا چناؤں لڑیں گے تو انہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پردھان منتری کے ریس میں سب سے پہلے تو انہیں بنارس میں جا کر کے جرور چناؤتی دینا چاہیے پردھان منتری جنرین نرمودی جی کو میں پٹنا میں راشتے لوگ جنتہ دل کے